اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ حسن الخاتمہ پہلے تو ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو حسن الخاتمہ حتا فرمائے یعنی ہماری زندگی کا جو اختتام ہے وہ اچھے پر ہو اب بساوقات بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حسن الخاتمہ کا مطلب ہے کہ ہم جب ہمیں موت آئے تو ہم یا شاید نماز پڑھ رہے ہوں یا شاید سجدے کی حالت میں ہوں یا شاید کوئی خیر کا کام کر رہے ہوں تو یہ جو ہے یعنی حسن الخاتمہ کی علامت ہے یہ اطلاعہ one of the way ہے یہ ایک اللہ کی اس میں سے حکمتوں میں سے ہے کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر وفات کو دیکھیں تو آپ کو جب موت آئی تو آپ بستر پر اپنے چار پائی پر تھے آپ کو چار پائی پر موت آئی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ شاہ سوار صحابی سیف اللہ لیکن ان کو موت کیسی آئی کو بستر پر آئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو موت کیسی آئی بستر پر آئی نہ نماز میں تھے نہ سجدے میں تھے بستر پر موت آئی سو یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ حسن الخاتمہ کوئی خاص علامت نہیں ہے کہ جی انسان کسی خاص عمل میں مشغول ہو یا اس کے کوئی آخری کلمات خاص ہوں تو اسے حسن الخاتمہ کہا جائے گا حسن الخاتمہ کی شیخ حسیمین رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی وضاحت کی ہے بڑی پیاری ترتیب سے شروع کیا انہوں نے کہ حسن الخاتمہ کا مطلب ہے کہ انسان کا اختتام ان باتوں پر ہو جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ایک یہ کہ انسان کے کندے پر شرک کا بوجھ نہ ہو یعنی اس سے شرک صادر نہ ہوتا ہو شرک نہ کرتا ہو شرک کے وہ بلاؤں سے پاک ہو یہ حسن الخاتمہ کی پہلی علامت ہے دوسری علامت یعنی اس کی دوسری یہ چیزیں حسن الخاتمہ میں شامل ہیں ایسا نہیں کہ صرف اکیلہ بہت ساری چیزیں شامل ہیں دوسری چیز بدتی نہ ہو بدت نہ کرنے والا ہو تیسری چیز والدین کا نافرمان نہ ہو چوتھی چیز اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہو نمازیں ادا کرنے والا ہو روزے آئے روزے رکھنے والا ہو حج فرض ہوا حج کرنے والا ہو زکاة دینی تھی زکاة دینے والا تھا اس کے کندے پر کسی کا ناحق قتل یعنی خون اس کے کندوں پر نہیں ہے یہ حسن الخاتمہ میں شامل ہے اس کے بعد اس کے ذمہ کسی کی حقوق نہیں ہے کسی کا مال نہیں کھایا کسی کے عزت پر ڈاکہ نہیں ڈالا کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کیا یہ حسن الخاتمہ ہے یعنی حسن الخاتمہ ایک عمال کا مجموعہ ہے آسان سادہ لفظ یہ ہے کہ انسان جب مرے تو ایمان پر مرے اور اچھے عمال پر اس کی موت ہو برے عمال کرنے والوں میں شامل نہ ہو اور مختصر آ جائیں تو شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کا قول اس میں بڑا قیمتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مرد وہ فرمایا کرتے تھے مفہومن جس کا مطلب ہے کہ مرنا تو سب نے ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ ہمیں جب موت آئے تو ہمارا رخ اللہ کی طرف ہو یعنی ہم ایسے راستے پر چل رہے ہیں جو اللہ کی طرف جاتا ہو تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی موت تعالیٰ فرمایا اب یہاں رخ سے مراد یہ نہیں کہ ہمارا چہرہ اللہ کی طرف ہماری زندگی کا رخ اللہ کی طرف ہو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی طرف مڑ چکے ہوں یا یوں کہہ لیجئے کہ ہم توبہ کر چکے ہوں اور توبہ کرنے کے بعد اپنی زندگی کو درست کرتے ہوئے اللہ کے حکامات پر چلنے کا سفر شروع کر چکے ہوں یاد رکھئے گا وہ ننانوے آدمیوں کا قاتل جس نے ننانوے آدمی قتل کیے اور اس نے ایک اور قتل کر کے سو پورا کیا اور جب اس کو موت آئی تو وہ جنتیوں میں سے تھا کیوں کیونکہ وہ توبہ کر چکا تھا اور موت اور توبہ کے درمیان زیادہ وقت نہیں ملا اس کو اس کے باوجود اس کو جنت اتا ہوئی تو یاد رکھیں توبہ ایک ایسی چیز ہے جو سارے گناہوں پر پانی پھیر دیتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں اللہ یہ کہ جن کا حق ادا کرنا ہو وہ حق ادا کرنا ہوتا ہے اور انسان انسان اپنے دل میں یہ خالص نیت رکھے اگر اس کو پتا چل جائے کہ میں نے کسی کی حقوق دینے ہیں کہ حقوق ادا کرنے چاہے وہ مالی ہیں چاہے وہ کسی بھی قسم کے حقوق ہیں وہ حقوق اس نے ادا کرنے ہیں اس کو معلوم ہے کہ اس کے گردن پر ہیں تو وہ اپنی خالص نیت کر لے کہ یا اللہ مجھے موت سے پہلے ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق ادا فرمانا اور اگر مرتے وقت اس کے گندے پر کچھ حقوق رہ بھی گئے لیکن اس کی نیت ان کو ادا کرنے کی تھی اور نیت ایسی نہیں تھی کہ جو دھوکہ ہو نیت سچی پکی تھی لیکن اس کو اسباب و حالات نے موقع نہ دیا کہ وہ حقوق ادا کر پاتا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے کوئی نے کوئی راہیں نکالے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کہ اس کے وہ حقوق ادا ہو جائیں گے تو انسان کو حقوق ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے اور ہم سب یہ دعا کریں کہ یا اللہ جب ہمیں موت آئے تو ایمان پر آئے اور اچھے عامال ہمیں اس کی توفیق ملتی رہے اور ایمان اور توبہ تو نسوحہ پر ہماری جو ہے وہ موت ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے کہ جب ہم دنیا سے رخصت ہوں تو ہماری گناہوں سے معافی ہمیں مل چکی ہو اور ہم توبہ خود بھی کر چکے ہوں موت کے علامات دیکھ کر نہیں بلکہ موت سے پہلے ہمیں پتا بھی نہیں کہ موت آئے گی کہ نہیں آئے گی لیکن ہم توبہ کر چکے ہوں اللہم صلی و صلیم علیہ ربینا محمد آمین یا رب العالمین